ریام خان صاحب آپ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ سے یہ سوال بھی میں پوچھوں گا کہ کیا ہمارے ملک کے اداروں نے بیروکریسی نے عدلیہ نے سیاستدانوں نے میڈیا نے کو سیکھا ہے ایک تو یہ سوال دوسرا موجودہ حکومت پہ آ جاتے ہیں آپ اسے شروع کر دیتا ہوں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ایک جمبوری حکومت ہے آزاد حکومت ہے کیا میاں شہباز شریف صاحب فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں اور اگر وہ آزاد ہیں تو کیا واقعی وہ آزاد پولیسی اس ملک کے لیے لاسکیں گے ڈاکٹر صاحب میں ایک دو باتوں پہ کومنٹ بھی کرنا چاہوں گی دیکھیں میں بلیو یہ کرتی ہوں کہ لیڈرشپ کا دیفنیٹلی پاکستان میں لیڈرز نہیں ہیں تھوٹ لیڈرز نہیں ہیں پولیٹکل لیڈرز تو ہے ہی نہیں تو آپ کا شورٹ جواب تو یہ ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کر سکیں گے یا یہ موجودہ حکومت کر سکے گی تو پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ میری دیکشنری میں تو کاریج سے ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا ایک نظریہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے اور آپ صحیح بات پر کھڑے ہیں اور آپ پورازم ہیں اور آپ اپنی دلائل سے چونکہ آپ صحیح ہیں آپ اپنی بات منوا لیتے ہیں چونکہ نظریہ نہیں ہے نظریہ ضرورت ہے اور تمام پولیٹکل لیڈرز کی ہیں اور انکو میں لیڈرز کہنا ہی نہیں چاہیے تو اگر آپ میں کاریج ہی نہیں ہے اگر آپ سٹینڈ نہیں نہیں سکتے اسی کیونکہ آپ کا نظریہ نہیں ہے اور پھر آپ کے پاس کنوکشن نہیں ہے تو یہ تو لیڈرشپ نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ بات آپ بھی کہہ رہے تھے محسن بیک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بھی کرپٹ ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں یہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں میرا خیال ہے میرا اس سے کچھ اور میں سے اختلاف کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں کرپشن جس کو آپ کہتے ہیں کرپٹ ہیں وہ لوگ وہ ایکچلی اس لیے ہے کیونکہ لوگ انکومپٹنٹ ہیں جو شخص ہے وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کرسی کا مستحق نہیں ہے پاکستان میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ we do not have the right person for the right job ہر بندہ جس کام پہ لگا ہوئے اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے for example جن کو آپ پلٹیکل لیڈرز کہہے ہیں اور جو سب کو اپنا جو کرشوے دکھاتے رہے ہیں شاید ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا شاید وہ ایکٹر بہتر ہوتے شاید وہ ٹکٹکر ستار بہتر ہوتے تو آج بھی میں جو دیکھ رہی ہوں پرابلم یہ ہے کہ آپ سینٹ کی مثال میں لے لیں ابھی آپ دیکھیں کہ سینٹ کی لسٹ دیکھیں تو آپ کس کس کو روئیں گے آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے مقتدر ہلکی ہیں ان کا قصور ہے یا آپ کہیں گے کہ جناب ایک پارٹی جس کا so called leader of jail میں اس کا قصور ہے لیکن باقی پارٹی کو بھی دیکھنے کیا انہوں نے جمہوریت دکھائیے چلیں آپ چھوڑے کہ پاکستان میں نیشنل لیول پر جمہوریت نہیں ہے سیاسی پارٹی میں جمہوریت ہے کس پولیٹیکل ورکر کو انہوں نے اس قابل سمجھا ہے کہ جو ایکچولی بولنے کی صلاحیت ہی رکھتا باقی بھول جائیں آپ کارڈنیل گریجویٹ نہ لے کے آئیں پبلک سپیکنگ ہوتی سینٹ میں کن کو لے کے آئے ہیں اور پھر اپنی سیٹیں کس نے دی ہیں پاکستان ٹیپلز پارٹی کی لسٹ دیکھیں پی اولین کی لسٹ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو چلے سو خون ماف ہیں آپ دیکھیں جنرل سیٹس کی لسٹ دیکھیں ریزرف سیٹس کی خواتین کی لسٹ دیکھیں تو کیا بات کر رہے ہیں آپ اس میں اتنا بڑا فلو ہے کہ نہ تو یہ ایک تو یہ نیپوٹیزم کی مطلب انہوں نے حد کر دیا نانا نانی دادا دادی بھانجا بتی جی بیٹا بیٹی ہر لیول پہ ہر لیول پہ ریزرف سیٹس پہ کاؤنسلر سیٹس پہ جنرل سیٹس پہ سینٹ سیٹس میں اور باقی جناب یہ جو انہوں نے جو جمہوریت کا انتقام لیا ہے یہ کس پارٹی سے ہیں کچھ لوگ جو کہ سدنلی آ جاتے ہیں اور سینٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ کیا آرگیو کریں گے یہ کون سی نظر یہ کون ہے یہ بتائیں نا ہمیں بھی بتائیں نا جیسے محسن نقوی صاحب ہیں جیسے انوارالاک کاکر صاحب ہیں جیسے فیصل وارڈا صاحب ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کھل کے پوچھنا چاہوں گا یہ کون لوگ ہیں یہ کس خطے کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو جمبوری سیاسی عوامی جماعت نے سینٹر بنایا ہے جی اب کھل کے بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ سوال رہام خان سے نہ کریں یہ سوال آصف علی زرداری سے کریں یہ سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے